ہلو دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہو سنزیر قطر اور میں محمد سنزیر عالم اس ویڈیو میں قطر کی تین اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں کل ایک بند رہنے والا ہے کل ایک افتتہ ہوگا اور ایک اپ ڈیٹ کیا ہے جانیں گے اس ویڈیو میں تو چلی ویڈیو کو شروع کیجئے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں سسکرائب کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن آتا ہے اس کو دبانا بالکل نہ بھولے قطر سنٹرل بینک کے طرف سے بتایا گیا ہے کل قطر میں جتنے بھی بینک ہے سارے بینک بند رہے گا سنٹرل بینک سمیت جتنے بھی بینک ہے سب بند رہے گا کیوں بند رہے گا کیا وجہ ہے تو آپ کو بتاتے چلے قطر کیبینیٹ کے جو ڈیسیزن نمبر 33 ہے 2009 اس کے تحت بتایا گیا ہے مارچ کا جو پہلا سنڈے آئے گا اس میں جتنے بھی قطر میں بینک ہے وہ سارے بینک بند رہے گا اس کے وجہ سے کل سنڈے ہے مارچ کا پہلا سنڈے ہے تو جتنے بھی بینک ہے قطر میں وہ سارے بینک بند رہے گا کل قطر کے شیخ شیخ تمیم بن حمد علسانی کے طرف سے قطر نیشنل کنونسن سنٹر میں یونائیٹیڈ نیشن کونفرنس کا افتتاح کیا جائے گا قطر ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے طرف سے چار مارچ دوہچار تیس میں کن کن راستے پر کیمرے لگائے گئے تو ابھی آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں تاریخ شہانی ایک سو بیس کا کیمرہ لگائے گیا تھا تاریخ امسعید میں ایک سو بیس کا تاریخ مجد میں ایک سو بیس کا تاریخ شمال میں آپ کو ایک سو بیس کا ملے گا تاریخ سلوہ میں ایک سو بیس کا تاریخ فیبراری ٹوانٹی ٹو میں آپ کو ہنڈٹ کا ملے گا طریق روسیہ لکتارہ میں ہندیٹ کا طریق الاب میں آپ کو ہندیٹ کا طریق رفاہ میں ہندیٹ کا طریق مشاپ میں ہندیٹ کا طریق سانیہ سرکی میں آپ کو ہندیٹ کا ملے گا طریق فروسیہ ہندیٹ کا طریق جاسم بن حمد ہندیٹ طریق خرارہ میں ایک سو بیس کا ملے گا طریق روزت الحمامہ میں آپ کو ایک سو بیس کا ملے گا ائرپورٹ کے راستے میں ہندیٹ کا ملے گا طریق ام سنیم میں آپ کو ہندیٹ کا ملے گا تاریخ خفزی میں ہنڈیٹ کا ملے گا تاریخ وقرا میں آپ کو ہنڈیٹ کا ملے گا ائرپورٹ کے جو راستے ہیں یہاں پر بھی آپ کو ہنڈیٹ کا ملے گا تاریخ روزت راسد میں آپ کو ہنڈیٹ کا کیمرہ ملے گا کل کن کن راستے پر کیمرہ لگائے جائے گا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیلی چینل پر ویزٹ کرنا ہے نہیں تو ٹیوٹر پر آپ ویزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں آج کن کن راستے پر کیمرہ لگایا گیا ہے دوستو آج کی تہیر ویڈیو اگر ویڈیو سمجھ میں ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے کیسے اور ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی دوستوں کا تہدیل سے شکریہ